نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہمہ الہمنا رشدن وعزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا جتنا باب آمین سم آمین اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے کیوں لائے تھے تاکہ وہ قرآن سنے یہ آیات اب تک تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان سارے رکوات میں تو مشرقین مکہ کو جھنجوڑا ہے اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو بہت ہی مشکلات اور تنگی کا شکار ہے ان کو بھی ان نافرمانوں کا انجام دکھا کر ان کو بھی تسلی اور حوصلہ دیا ہے لیکن اب ان آیات سے آگے اللہ سبحانہ تعالی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حوصلہ تسلی اور صبر کے لیے ایک بہت خوبصورت واقع کا تذکرہ فرمانے لگے ہیں یہ معاملہ قبر کیسے ہوا آپ معلوم آپ کو یہ اس چیز کا علم ہے اور آپ کو اس حقیقت کا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سر فراز کیا گیا تھا تو ابتدائی کچھ پیریڈ خاموش دعوت دین کا تھا پھر اس کے بعد آپ کو الانیہ دعوت کا حکم ہوا جب آپ نے الانیہ اللہ کی دین کی دعوت اور توحید کی سربلندی کا کام شروع کیا تو پھر سب سے پہلے انکار انکار کے بعد مزاگ کس تہزاد تنقید اترازات اور پھر تیسری سطح اور تیسرے درجے پر مخالفت مار پیٹ کی شکل اختیار کر گی مار پیٹ عزید زدگوب ٹرچر کرنا پرسیکیوٹ کرنا اور یہ مظالم کی چکیب چلنے لگی اور پھر اسی میں دس سن نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے شعب ابی طالب میں محصور کیا جانا اور پھر دس سن نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے بہت ہی محبوب بہت بڑے سہارے دو سب سے بڑے محبوب رشتے ناتے سہارے جو آپ کا سبھی کشتے گویا دنیا میں اور ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطابع کر رہے تھے یہ کیا تھا یہ دونوں فوت ہو گئے شعب ابی طالب میں محصور ہونا وہاں کی تنگیاں وہاں کی بھوک پیاس وہاں کی مشکتیں حضرت خدیجہ جو دل و جان کے ساتھ اپنے مال اپنے تن مندھن اپنے اوقات کے ساتھ اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود اپنے شہر کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون ہے یہ سارے کے سارے شعب ابی طالب کے اس پیریڈ میں شدی دلیل ہوتی ہیں بیماری اور حلالت کتاب نہ لاتے ہوئے اپنے اپنے خدای واحد سے جہاں ملتی ہیں اور پھر صرف حضرت خدیجہ ہی نہیں حضرت ابو طالب بھی فوت ہو جاتے ہیں حیثی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے چھت اڑ گئی پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے یہ دونوں آپ کے سوشل آپ کے سائیکلاجیکل آپ کے ایموشنل آپ کے ایکنومک سپورٹس تھے معاشرے میں مدد تھی معاشرے میں ان کا حوصلہ تھا مالی طور پر آپ کی معاونت تھی روحانی اور رسابی طور پر آپ کی معاونت تھی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب بھی کتنی زیادہ معاونت اور کتنی زیادہ محافظت کر رہے تھے اب یہ دونوں حفاظت اور معاونت کے ذریعوں سے جب آپ محروم ہو جاتے ہیں یہ سال حیاتِ طیبہ میں عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عام الحزن غم کا سال غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کی ایک ایک بہت بڑی لڑی کا آغاز ہو گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں آپ کی کیفیت کیا ہے اس میں آپ کا عمل اور آپ کا رویہ کیا ہے میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ ہے کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو بھی سوقت آئی نہیں جسمانی بھی ہے مالی بھی ہے روحانی بھی ہے سوشل بھی ہے سائیکلاجیکل بھی ہے ایموشنل بھی ہے ہر قسم کی آزمائش اور آن ٹاپ مشکین مکہ کا انکار مشکین مکہ کی مظلم مشکین مکہ کی سختیاں بھی پورے عروج پر ہیں اپوزیشن بھی میکسیمم ہے اور سپورٹ مینیمم ہے آزمائش تو شرط ہے نا دنیا تو امتحان گاہ ہے نا اللہ آزماتا ہے کبھی نہ دے کر کبھی دے کر کبھی دینے کے بعد لے کر اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر آزمائش شرط ہے اور یاد رکھیے گا آزمائش صرف اللہ کے گناہکاروں کو نہیں آتی تکلیف مشکلات صرف اللہ کے نام فرمانوں کو نہیں آتی اللہ کے نیکو کاروں پر بھی آتی ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک کو آزمائیا یہ تکڑی آزمائش کوئی ایسی تکلیف آزمائش ہے جو اس حال میں نہیں ہے سبھی کچھ تو ہے لیکن اللہ نے طریقہ بھی ذکھا دیا ان امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کا اور اللہ نے بتا دیا کہ میں آزماؤں گا بھی تم کو سبھا بکرہ میں اللہ نے فرمایا انہی کو مدد ملے گی انہی کو رحمتیں ملیں گی انہی کو ہدایت ملے گی جو ان ساری تکلیفوں پر کیا کہے گا راضی برازہ رہے گا شاکر سابر توقل کرنے والا ایمان کی حالت میں رہے گا آزماؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوگ سے بھی آزمائے جا رہے ہیں آپ پیاس سے بھی آزمائے جا رہے ہیں آپ مالوں کی تنگی سے بھی آزمائے جا رہے ہیں حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہے نا آپ معاشی تنگی سے بھی آزمائے ہیں جان کے جانے کا بھی خوف ہے حضرت ابو طالب ایک جیسے ایک پورا بڑا سہارا ایک چھت تھے محافظت کی اور پھر ہر قسم کی مالی تنگیا اور پھر وہ چار جوان بچیاں ان کی کفالت کے لئے کوئی نہیں اور آپ کی اتنی ذمہ داری ہیں اور وہاں پہ مشکین مکہ خون کے پیاسے ہیں جان کے درشمن ہیں یہ ساری آزمائشیں یک جا رہی ہیں آپ کا طریقہ کیا تھا عطا دے الہی جاری ہے اللہ کی فرما برداری جاری ہے عبادات جاری ہے لیکن صرف عطا اور عبادات نہیں دین کی اشات اور تبلیغ بیچاری ہے یہ ہوتی ہے عطا کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلغ ما انزلہ الیکا می ربک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک یہ وحی کے ذریعے جو احکامات آئے ہیں ان کی صرف ذاتی طور پر عطا نہیں کرنی ان احکامات کے بعد آکے ذاتی طور پر صرف عبادت نہیں کرنی ان احکامات کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے یہ تھی سچی عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک ترین زندگی کے حالات میں عطا بھی جاری ہیں عبادات بھی جاری ہیں اور دین کی تبلیغ اور ارشاد بھی جاری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مشکین مکہ تو لگتا ہے کہ ہم مان کے نہیں دیں گے ماننے والے ہیں ہی نہیں وہ پوری پوری تمرد اور تکبر کے ساتھ اب اپنی مخالفت اور اپنی زد پر جم ہی گئے ہیں نا اور ہاں کا معاملہ بنا گئے وہ پہ دنیا کا شکار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھک کر ہار کے کام چھوڑ کے بیٹھ نہیں گئے مایوسی کفر ہے ناومیدی گناہ ہے امید کی کرن ہے کیونکہ جس کو رب پر توقع ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سکیف کے قبیلے کی طرف طائف والوں کو دعوت دینے کیلئے تشریف لے جاتے ہیں ارادہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ قریش والے میری بات پر لبائک نہیں کہہ رہے میں کیا کرتا ہوں میں طائف چلا جاتا ہوں میں طائف جا کے بنو سکیف والوں کو سچے دین دینِ حق کی دعوت دیتا ہوں اس امید کے ساتھ اتنے پریشانی کی حالات میں اتنے مشکل حالات میں ناومید نہیں ہے مایوس نہیں ہے امید کی کرن ہے روز صبح رات کے اندھیرے چھٹتے ہیں میں روز وفق پر سورج کو نمودار ہوتے دیکھتا ہوں یہ قفر کے اندھیرے بھی چھٹیں گے تب چھٹے تھے آج بھی چھٹ جائیں گے بشرتے کی مجھے اور آپ کو ایسا یقین ہو بشرتے کی مجھے اور آپ کو ایسا کامل ایمان اور توقل ہو بشرتے کہ میں اور آپ ہر حالت میں ایسے دعوت دینے والے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا آزم ایک نیا حوصلہ ایک نیا ارادہ لے کر بنو سکی پالوں کو دعوت دینے کیلئے تاہف کی طرف روانہ ہوتے ہیں کچھ اوائیات میں تو آتا ہے کہ تنہا ہے پیدل تو یقینی طور پر ہی ہیں کچھ اوائیات میں آتا ہے کہ تنہا ہے اور کچھ اوائیات میں آتا ہے کہ آپ کے وہ مو بولے بیٹے آپ کی ازاد کرتا غلام حضر زید آپ کے ساتھ ہیں اللہ لیکن بہر کیف پیدل ضرور ہیں مجھے یاد ہے جو میں حج کرنے کیلئے گئی تھی تو میں نے مکہ سے طائف کا سفر کیا اتنا طویل اور اتنا مشکل اور بلکل ڈیزرڈ کے علاقے کا سفر اور میں دیکھ رہی تھی کہ لگتار سارا رستہ میں اسوائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کر رہی تھی کہ یہ سارا سفر تنہا اکیلے پیدل تیہ کرنا اور دل کی اور جسم کی وہ حالت ہے کہ پیچھے والے لوگ کیسے کتنا مشکل ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں اس عظم اور سرادے سے بلغ ما ان سے لا الہی کا میر رب ایک میرے رب نے کہا ہے مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کے جذبے ہی کے ساتھ معمور ہو کے طائف والوں کو کہتے ہیں تم مان لو تم جان لو تم قبول کر لو طائف کے طائف کے سردار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہ بدبک صرف انکار نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال بھی دیا جاتا ہے یہاں سے نکل جانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور صرف نکلنے کا حکم نہیں دیا جاتا نکلنے کے ساتھ پھر ظلم کا طفان اور امبار بھی توڑ دیا جاتا ہے تو لہٰذا اصول کیا ہے کہ جیسی بھی حالت ہو جیسی بھی کیفیت ہو غیر اہم سے اہم کی طرف مائل رکھنا ہے یہی چیز جو میں آپ کو بتایا کرتی ہوں کہ میری استاد مجھے یہ دعا سکھاتی تھی کہ یہ دعا بہت کسر سے کیا کرو کہ اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کرتے اور اللہ میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کرنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا یہی ہے وہ رویہ حالات غالب نہیں آ رہے غیر اہم اہم نہیں ہو رہا اہم ہی اہم ہے اور حالات غالب نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالات پر غالب ہیں ہر حال میں عبادت بھی ہو رہی ہے ہر حال میں اطاعت بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے لئے اس تکمیل ایک تکمیل کورس کے تکمیل کے مراحل میں یاد رکھیے گا ہر حال میں دعوت تبلیغ اشاد کی کوششیں چاری تک ہے غم ہے پریشانی ہے وفات ہے پیدائش ہے ساتھ ہے اکیلے ہیں گرمی ہیں سردی ہیں توفان ہے بارش ہے اپنے ہیں پرائے ہیں اپنی بستی ہے غیر بستی ہے دشمن ہیں دوست ہیں سب میں دعوت جاری ہے یاد رکھے گا لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتٌ خَسَنَةٌ مِرے اور آپ کے لئے نمونہ ہے اللہ اس نمونے کو تھامنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اتنی ثابت قدمی اور اتنی جل جمعی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمارے لئے دعوت کا عمل آسان بھی بنا دے آپ سلام علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ کو نکال دیا گیا انکار کر دیا گیا اور کیا کیا گیا عباش لونڈے بتتمیز بت اخلاق ظالم عباش نوجوان لڑکوں کو وہ رستہ وہ گزر گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی بستی سے واپس نکلنا تھا پلٹنا تھا ان عباش لڑکوں کو یہ حکم دے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ غلط کلمات بھی پکارے جائے اور آپ پر پتھر بھی برسائے جائے ان بدبخت عباش لونڈوں نے اپنی جیبے پتھروں سے بھر لی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گزرگاہ سے گزرتے جا رہے تھے جو باتیں کی جا رہی تھی جو گستاخیاں کی جا رہی تھی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالکہ جو جملے کسے جا رہے تھے جو اترازات کیے جا رہے تھے جو باتیں اور جو تنقید کی جا رہی تھی اور جو جو جملے بتائے جا رہے تھے وہ تو دل میں لگ رہے تھے لیکن جسمِ عقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکت کہ میرے فرشتے بھی اور میں بھی جن پر درود بھیجتا ہوں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قوم کے عباش لونڈے پتھر برسا رہے تھے پتھر برسا رہے تھے دل میں چپنے والے جملے اپنی زبانوں سے نکال رہے تھے دل بھی زخمی تھا دل بھی لخو لخان تھا زخموں سے چھوٹ چھوٹ تھا جس میں عقدس سے خون جاری تھا اور تھوڑا نہیں تھا قصیر تھا اس خون کے بہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک آپ کے دونوں جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے رکھ کے سوچ لیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی شدید محبت رکھتے تھے وَاللَّذِينَ آمَنُوا شَدْتُ خُبَّلِ اللَّهِ اللَّهِ اپنے جسم سے اپنے گوش سے اپنی ہڈیوں سے اپنے کھال سے اپنے عزیز و کارب سب سے محبوب ہے ایمان کا پیمانہ پورا ہوتا نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین اللہ کے کلام اللہ کے اسلام سے کتنی محبت ہے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی تبلیغ کی کتنی زیادہ شدت سے حرس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی اشاعت اور اس کی سر بلندی آلائے قلمت اللہ کا کتنا شدید شوق اور زوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی اطاعت کا عمل کتنا 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 خوبصورت ہے اس اطاعت کے بدلے پتھر باتیں جملے تنقید سب کچھ سن رہے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت بلغ مانزلہ علیہ کا میر ربک چھوڑی نہیں جاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمد سے کتنی شدید محبت ہے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی آپ کو انسانیت سے کتنی شدید اور کتنی اصل خیر خواہی تھی کسی سے بھی اصل خیر خواہی اور محبت کیا ہے اس کو اللہ کا کلام پہنچا دینا مخلوق سے خیر خواہی اس کو خالق کی پہچان دے دینا کتنی کتنی صحیح مخلصانہ خیر خواہی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم رکھے دیکھیں اس عصوہ کے نمونے میں اپنے آپ سے سوال کریں اپنے آپ کو کٹہری میں کھڑا کریں پوچھیں کیا میں کیا میں اللہ سے اتنی محبت رکھتی ہوں کیا میں اللہ کے دین سے اللہ کے قرآن سے اللہ کے اس نظام سے اتنی محبت رکھتی ہوں کیا میں اطاعت اس زبردست انداز طریقے سے کرتی ہوں اللہ کی اطاعت کرتے وقت آج اللہ کے آج اللہ کے بنتوں کا حال یہ ہے کہ ایک جلی کٹی بات سننے کو آ جائے ایک دل دکھانے والی تنقید کا شکار ہو جائے تو ساری کی ساری اطاعت جو ہے وہ ریت کے بھرورے ٹیلی کی طرح گھر جاتی ہیں ایسی ہے کہ نہیں میں نے نہیں میں نے نہیں اب یہ لباس پہننا میں نے نہیں اب دعوت دینی فوراں سارے کے سارے رائم جو ہیں وہ بالکل بیٹھ کے رہ جاتے ہیں ایک جلی کٹی بات سننے پر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کیا ہم نے دین کی اشاعت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے اس کے نفاظ کے لیے احلائق کلمت اللہ کے لیے خون تو نہیں کیا پسینے کے بھی کچھ کترے کبھی بہائے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے گلستان کو اپنے خون سے سینچا تھا اس دین کے گلستان کو آباد کرنے کے لیے ہم نے بھی کچھ پسینے کی بھوندے بہائی ہیں کہ نہیں اگلا سوال کریں یہ تنہائی میں بیٹھئے گا اور یہ سارے سوال لکھ لیجئے اور کیجئے گا اپنے آپ سے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں میری بستی کے سارے لوگ محبت کے لمبے لمبے دعوے تو کرتے ہیں کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سچے ہیں کہ جس دین سے آپ کو اتنی محبت تھی جس دین کے سر بلندی کے لیے آپ نے اپنا خون پر ساہ بہا دیا اس دین کے سر بلندی اور اس دین کے حفاظت اور اس کے نفاظ کے لیے میں اور آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں کتنی محبت ہے ہمیں اس دین کی کتنی فکر ہے ہمیں اس دین کے جو آپ کا محبوب دین تھا وہ دین جو آپ کو اتنا شدید شدت سے محبوب تھا وہ آپ کا مشن جو آپ کے لیے اتنا محبوب تھا اس مشن کو ہم نے کہاں تک تھاما ہے اس مشن سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں پھر یہ محبت کے کیسے دعوے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے مشن سے محبت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے اور ان کے دین کا گلستان میری آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جھاڑنے کی کوشش ہے جسم سے خون کے آنکھوں سے کیا ایک آنسو کا کترہ بھی بہتا ہے سوال کریں اپنے آپ سے محسبہ کریں اپنا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ان کے یہ اتنا محبوب تھا کہ آپ نے آپ نے خون بہا دیا آپ نے خون کے نظرانے دے کر اس دین کے آنگن کو اس دین کے گلستان کو سنچا ہے وہ دین اس دین کا اس دین کا گلستان جب میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ مزاک اڑایا جاتا ہے اس دین کے دھچیاں بھی کھیری جاتی ہیں اس دین کے گلستان کو پامال کیا جاتا ہے خون تو نہیں کیا میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے کچھ کترے گرتے ہیں آنسو کے کچھ کترے گرا کر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پھر یہ کیسی محبت ہے اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما اللہ ہمیں صحیح خلوص عطا فرما اللہ اخلاص سے محبت کرنے والا مسلمان اور مومن بنا اللہ اخلاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق کتاب فرما کیا ہم اس طرح ہر وقت ہر غم میں ہر دکھ میں ہر پریشانی میں خوشی میں خوشی آتی ہے رہت کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلا کام دعوت اور تبلیغ نکلتا ہے غم پڑتا ہے تو سب سے پہلے شرازہ دعوت اور تبلیغ کا نکلتا ہے ایسے ہے کی نہیں اللہ سبانہ تعالی اس نعوت اور تبلیغ کو اپنا اوڑنا بچھونا بنانے والا خوش نصیب مبلغ بنا دے اللہ دین کی دعوت علیہ قلمت اللہ کی سرگرمیوں میں ہمارے گھرانوں کو منتخب فرماتے اللہ ہمیں چن کے اپنے کام کا بنا دے اور اللہ ہم سے اس دین کی سربلندی کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے ناک کے سملے ایسے کروا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا بشر تھے دکھ غم تکلیف درد آپ کو بھی ستاتی تھی زخموں سے نڈھال ہو کر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ آیا اور اس باغ کی دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیٹ لے کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھ گئے سیرت ابن حشام میں یہ باغ کے سائے میں بیٹھے ہوئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے سیرت ابن حشام میں یہ دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کیا رویہ ہے ہمارے لئے اسوہ نمونہ ہے یہ انابت کا رویہ ہے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اتنا بڑا غم کا طوفان اتنی بڑی جسمانی مشکتوں کا طوفان اور پہاڑ آ گیا کس کی طرف جا رہے ہیں میرا رب سنتا ہے میرا رب شہرک سے قریب ہے میرا رب سمیئے بصیر علیم حکیم ہے میرا رب الودود ہے میرا رب رحمان ہے میں اسی کے آگے چھولی پھیلاؤں گا اس غم میں بھی اللہ کی طرف اپنا شکوہ شکاہت ہے یہ محسنین کی صفت ہے اور محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ رہی ہے اللہ کے آگے جھک رہے ہیں اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤں رہے ہیں اللہ انابت کی صفت سے متصف فرما دے اللہ ہر حال میں اپنی طرف پلٹنے والا اپنی طرف پلٹنے والا توقل کر کے اپنی طرف آنے والا بنا دے دعا فرماتے ہیں خدا من میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں انما عشقو بسی و حزنی اللہ نظر آ رہے ہیں اے ارحم و راہمین ذکر ہے نا اسی لئے تو شکر ہے اسی لئے تو توقل ہے اے ارحم و راہمین تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے میرا رب بھی تو ہے مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا قفیت ہے اور آپ دیکھیں دل میں کتنا دکھ نظر آ رہے کہ اللہ مجھے کن کے حوالے کر رہے لیکن ساتھ ہی یہ تذکرہ اپنے حال کا تذکرہ کرنے کے بعد کتنے خوبصورت الفاظ ہے کہ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں یہ ہے پیغام یہ ہے نمونہ ہر حال میں یاد رکھیں کہ ہمیں ہر دکھ مشکل پریشانی میں اگر اللہ کی رضا مل رہی ہے نا تو پھر کسی دکھ اور غم اور پریشانی کا فکر نہ کیا کریں اور ہر حال میں اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے رضی اللہ وردو ان ہر غم دکھ مشکل پریشانی میں اگر آپ اور میں اللہ سے راضی رہیں گے راضی صابر شاکر رہیں گے تو اللہ ہم سے راضی رہے گا اور جب اللہ راضی ہے تو دنیاوی تکلیفوں کی غم نہیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے ہیں تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھے کابو پالے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مسئیبت کی پرواہ نہیں اور پھر کتنا پیارا سا انداز ہے مگر اگر تیری طرف سے آفیت مجھے نصیب ہو جائے یعنی ویسے تو تیری رضا میرے لئے سب کچھ ہے لیکن اگر تیری طرف سے آفیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لئے زیادہ کشات کی ہے میں پناہ مانتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں ہو جانا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے مجھے سے بچا لے کہ تیرا غزب مجھ پر نازل ہو اس حالت میں بھی غزب الہی سے پناہ مانگی جاری اس عمل کی حالت میں بھی ایمان کی کیفیت مجھے بچا لے کہ تیرا غزب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق بن جاؤں یہ سبر ہے ہر حال میں اللہ کی رضا کی فکر تیری مرضی پر راضی ہوں ایساں سے اللہ راضی ہوتا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کوئی زور کوئی طاقت تیرے بغیر نہیں اللہ ایسا ہی ماندے اللہ ہر دکھ میں ہر پریشانی میں ہر مشکل میں ہر غم میں اللہ سبحانہ تعالی ایمان اتا فرما اللہ ذکر کی توفیق اتا فرما اللہ صبر شکر اور توقل کرنے والا کامل مومن موسن بنا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت دعا میں میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا بہت بڑا پیغام بھی ہے پھر روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غم زیادہ ہیں بہت ہی پریشان ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے منازل کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کرنے منازل پر جب پہنٹے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان میں کوئی بادل ساچھا ہے اور آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بادل میں کیا حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین حاضر ہے نفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہے جب اللہ کے محبوب کو دکھاتا ہے تو ساری کی ساری کائنات ہل جاتی ہم تو اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین تک حاضر ہو گئے تھے ظلم کی انتہا ظلم کی حد کر دی بنو سکیف والوں نے اتنا ظلم اتنی عذیت اتنی تکلیف لیکن اس کے باوجود بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمان اور توقل کا انتاز نہیں بتلتا حضرت جبریل امین حاضر ہے اور حضرت جبریل نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور اب پہاڑوں کا منتظم فرشتہ حاضر ہے اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے اگر اب آپ حکم دے یعنی اللہ نے تو حکم دے کر فرشتے کو بھیج دیا ہے اب اگر آپ کی مرضی ہو کیونکہ انتقام کس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی انتقام ہے یہ اگر آپ حکم دیں تو وہ اس بستی پر پہاڑ اُلٹ کے اس بستی کو نیستو نابوت کر دیں اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے فرشتہ حاضر ہو چکا ہے جبریل امین ساتھ موجود ہیں اللہ کا حکم آ چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو یہ فرشتہ اس بستی کو نیستو نابوت کر دیں آپ نے کیا حکم دیا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں ماف کریں اللہ تمہیں ماف کرے تو اللہ کے بندوں کو ماف کر دو افدرگزر کا ایک پہاڑ عظیمت کا ایک پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں ساری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پلٹ جاؤ نہیں پلٹ جاؤ مجھے امید ہے ارے امید بڑی چیز ہے نا امیدی کفر ہے مایوسی گناہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کامیابی کا ایک سب سے بڑا نسخہ نا امیدی نظر ہی نہیں آتی آپ نے فرمایا پلٹ جاؤ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے کہ وہ اللہ وادہولہ شریک کی عبادت ضرور کریں گے آج ہم دعوت دیتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو دین سکھاتے ہیں اور چند نشستوں کے بعد ہم مایوس ہو کے اٹھ جاتے ہیں ہم پریشان ہو کے چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں بدلیں گی ارے اپنے اپنے جائے اپنے پیدا کیے ہم کوئی تیس نہیں تھی چوتی دفعہ نماز کے کہنے پر ہم جھنجلہ اٹھتے ہیں یہ نہیں بدلیں گے یہ نہیں پڑھیں گے ارونے ایسے ہی رہنا ہے یہ قوم نہیں سدھر سکتی ہے نا امیدی کناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھر برسانے والوں ان خون بہا دینے والوں کے لئے کہا مجھے امید ہے ارے مجھے اور آپ کو امید کیوں نہیں اخلاص کی کمی ہے توقل کی کمی ہے محنت مشکت کرنا نہیں چاہتے مایوسی کا رستہ کھول کر اسکیپ کرنا چاہتے دیکھ لیجئے کتنا معاف کر دینا ہے کتنا درگزر کرنا ہے کونسا رویہ وہ جو سورہ علی مران میں ہم نے پڑھا تھا اللہ نے جنت کن کیلئے تیار کی ہے عویدت للمتقین متقین کی صفت محسنین کی صفت کیا بتائی گئی تھی وہ کیا کرتے ہیں قازمین الغیس غصبیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محسن انسانیت نہیں کہ نہیں اتنے بڑے حسان ہیں کہ باوجود کیا عام انسان ہوتا تو دو چار جلی کٹی سنانے کے باوجود یہاں تو دو بدو جواب دے دیا جاتے ہیں اور اگر دو بدو جواب نہ ہو تو بعد میں تنہائی میں بیٹھ کے کتے کتے جملے ہوتے ہیں کیسے کیسے بددعائیں کیسے لانتان ہم انسان ایسے ہی کرتا ہے لیکن آپ غصہ پی گئے بالکل غصہ پی گئے نہ زبان سے نہ کہیں کسی چیزی سے کوئی غصہ کے اثرات تو آپ نے معاف کر دیا قازمین الغیس اضافین آن الناس واللہ و یحب المحسنین ان سے بہترین امید معاف کرنے کے اثرات احسان کرنے کے اثرات کیا ہے اثرات بس اوقات فوری طور پر نہیں آیا کرتے اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کی صفت بتاتے ہیں کہ ایک کی صفتی ہے کہ وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کر دیتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اگر برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو کہ تم انقریب دیکھو کہ جو تمہارے خونی دوشت ہے وہ تمہارے دگری دوست بن جائیں گے ایسا ہی ہوا تھا معاف کرنے کی فضیلت دیکھئے آج ہم بس اوقات لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے میں معاف کروں گا تو وہ الٹا میرے سر پر چڑھ جائے گا الٹا مجھ پر زیادتی اور ظلم کرنے لگے گا اترانے یا کرنے لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اور آج پہ یہی کہوں گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی جس کے لیے اللہ نے حکم دے کر فرشتے کو بھیج دیا تھا اگر اس بستی پر پتھر گرا کر خلاق کرنے کا فیصلہ فرما دیتے تو شاید آج برے صغیر پاکو ہند کے لوگ ازانوں سے محروم رہ جاتے ہیں دین اسلام کے توفے سے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ برے صغیر پاکو ہند میں اسلام لانے والا فرد محمد بن قاسم بنو سقیف ہیپ سے نکلنے والا تھا معاف کر دینے دھر گزر کر دینے انتقام انتقام لینے کی طاقت کے باوجود غصہ پی جانے والے اور انتقام نہ لینے والا کیا ہے وہ پہلوان ہے یہ وہ اصحاب کی طاقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر نخلاہی کے مقام پر ٹھہرے اور پھر اس کے بعد ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واپسی کا سفر تیب فرما رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس قدر غم کی حالت میں ہیں جسمانی مالی ہر قسم سے تکلیفیں آ رہی ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو واپس بھیج چکے ہیں اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایات سے پتا چلتا ہے کہ تائف سیکرن منازل اور وہ ساری منازل تیہ کرتے ہوئے آپ ادھر نخلا کے مقام پر بطن نخلا نخلا کی جو وادی ہے اس کے بطن میں آپ تشریف فرما ہے اور یہاں پہ آپ نے قیام کیا ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کچھ میں آتا ہے کہ قیام اللینگ تحجد کی نماز اور کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ نے قرآن نماز میں جو پڑھا آپ کو علم نہیں تھا لیکن اللہ کے حکم سے ایک جنات کا گروہ آیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا ان کا دل بدلا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی بن کے اپنی قوم کی طرف گئے اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہارست دینے کے لیے خوصنا تسلی دینے کے لیے اور صبر اور استقامت پر جمنے کے لیے اس بات کی خبر تھی تو آپ پڑھیں وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے ہوتا کیا ہے سب کچھ اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو تمہاری طرف بھیجا اس سے کیا کیا چیز پتا چل رہی ہے سب سے پہلے کہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہے جنوں کا حق ہے اس کے علاوہ بھی قرآن میں سورہ جن میں اور بھی متعدد مقامات پر جنوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی کہ جن باقاعدہ ایک صاحب اختیار مخلوق ہے جن برحق ہے بوسی بات کہ جن آنکھوں سے نظر نہیں آتے انسانوں کو اللہ یہ کہ وہ انسانی شکل میں آئے انسانوں کو جن آنکھ نظر نہیں آتے سنائی نہیں دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ ان جنوں کو دیکھا نہ سنا نہ محسوس کیا تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جسمانی طاقتوں سماعت قوت بسارت کی طاقت کے حوالے سے آپ بشرے تقاضوں کے مطابق آپ ان جنات کو نہیں دیکھ سکے آپ کے پاس غیب کا علمی نہیں تھا اور کیا پتا چلتا ہے جن انسانوں کے پاس آتے ہیں مزید پتا چلتا ہے کہ جن نیک بھی ہوتے ہیں اور گناہگار بھی ہوتے ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جن مسلم بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جن اللہ کے کلام قرآن انبیاء کی تعلیمات کو سنتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں جنوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور اس کا بھی ایک ایک یہ واقعہ ثابت ہوتا ہے جن بھی رسولیوں کے تعلیمات کو سنتے مانتے عمل کرتے اور دعوت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں میں جو نبی بھیجے ان میں سے بعض کے پاس صرف انسانی نہیں جنات بھی ہدایت کے لئے حاضر ہوئے جنات علم بھی حاصل کرتے ہیں جنات ایمان بھی قبول کرتے ہیں جنات صاحب اختیار بھی ہیں قرآن سے اسی طرح کچھ حوایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جنات حاضر ہوتے تھے کچھ حوایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے بہرحال محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جنات کا آنا یہ یقینی طور پر بہت سے واقعات سے ثابت ہیں اچھا جناب یہ جن آئے تو انہوں نے کیا کیا ظاہر ہے یہ جنوں کا جو گروہ ہے انہوں نے جو کام کیا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں ذکر خیر بنا کے قائم رکھ دیا قیامت تک جو شخص سورہ حقاف کی تلاوت کرے گا وہ ان جنوں کے تذکرے کو پھر سے زندہ کرے گا تو گویا یہ جنوں کا گروہ اللہ کے نزدیک پسندیتا تھا ان کا عمل اللہ کو محبوب ہوا اللہ کو اچھا لگا کہ اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں جاری رکھا تو نحاظہ اللہ کا یہ پسندیدہ محبوب عمل کیا تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے ان کا تذکرہ ذکر خیر جاری رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تاکہ قرآن سنے وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا ان سے تو خاموش رہو پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور قوم کے لوگوں سے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی گویا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سن چکے تھے اس پر ایمان لا چکے تھے اس کی تصدیق کر چکے تھے اس کی رہنمائی اس کی راہ راست ہونے کو برحق مان چکے تھے اس گروہ کا کیا رویہ ہے یہ اللہ کا پسندیدہ رویہ ہے دیکھیں قرآن کو سننے کے لئے آئے تھے قرآن اللہ کے ذکر کی محفل کیا ہے روزت الجنہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کچھ چر چگ لیا تھا حدیث کتاکیت کے مطابق قرآن کو انہوں نے کیسے سنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو ایسے پڑھتے اور سنتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے تو انہیں کو ان پر ایمان ان کو ایمان کیوں ملا تھا یہ قرآن سننے آئے تھے اور قرآن کیسے سنا تھا انزتو خاموش رہ کر قرآن سے ایمان کیوں ملا تھا کیونکہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا تھا اور ایک حق کیا ہے اس کو عدب سے خاموشی سے سنا قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو ان کو ایمان کیوں ملا تھا ایک نشست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے تلاوت قرآن سننے کے بعد ان کو ایمان کیوں مل گیا تھا کیونکہ انہوں نے تلاوت قرآن کے عدب کے مطابق اس کو سنا تھا با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب عدب کو ملہوز رکھنے والے نصیب پا گئے نصیبیں والے بن گئے قرآن سے ہدایت پا گئے اور اسے بھی سمجھا رہا ہے قرآن کی تلاوت کا عدب کیا ہے اس کو خاموشی سے سننا کیوں کیونکہ کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں نا خاموشی سے سنیں گے تب ہی تو وہ سارا کچھ اور کچھ نہیں جائے گا صرف قرآن کا علم اور قرآن کا پیغام جائے گا تو انشاءاللہ وہ دل میں جلدی راز سے خوش جائے گا پھر اس میں پتہ چل رہا ہے یہ پسندیدہ کیوں تھے اور محبوب کیوں تھے انہوں نے قرآن کو سنا تھا کوئی صرف قرآن کو پڑھنا اللہ کا محبوب عمل نہیں ہے قرآن کو سنا listening یہ بھی پسندیدہ ہے اگر اللہ کے ہاں قرآن کو نازنا پڑھنا قرآن کو تلاوت کرنا پسندیدہ ہے تو قرآن کو سننا بھی پسندیدہ ہے سننے والوں کا ذکر خیر اللہ نے قیامت تک رکھا اچھا اصل جو کام اللہ کو سب سے زیادہ ان کا پسند تھا ہاں قرآن سننے بھی آئے تھے عدب سے بھی سنا تھا خموشی سے بھی سنا تھا اور سنا بھی تھا لیکن اصل کام کیا تھا جب وہ پڑھا جا چکا تو کیا بن کے نکلے جو سنا تھا اس کی خبر دینے والے بن کے نکلے بلغ ما انزلہ الیکہ میر ربک فَلْيُبَلِّغ بس چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچاتے حدیث کے حکم قرآن کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لئے نکلے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَمْ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّا کرنے کے لئے نکلے تھے یہ یہ وجہ تھی کہ قرآن سننے کے بعد اس قرآن کی تعلیمات کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کے لئے نکلے تھے یہ وہ تھے کہ جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی خطبہ حجت البدا کا حکم دینے کے بعد کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا کی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ وہ لوگ تھے یہ وہ گروتہ جس نے بلک کا حکم اور اس کی اطاعت کی تھی یہ وہ لوگ تھے جو دائی اللہ بنے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے مسرور اور شاداب ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی یہ وہ لوگ تھے جو حاضر ہونے کے بعد غائب تک پہنچانے والے بن کے نکلے تھے یہ تھی ان کی فضیلت اچھا یہ کتنا اور کب اس ان کے پڑھنے کے بعد نکلے تھے کل ہمارا یہ بینٹ جفارک ہونے والا ہے ہسٹل کے کچھ بچیاں میرے پاس بیٹھی تھیں اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس دفعہ دورے قرآن کرانا ہے دو سال ہو گئے تمہیں قرآن کراتے تو میری بہت ہی پیاری سی بیٹی نے مجھے جواب دیا کہ ابھی تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ذل نہیں تم کیسے قرآن سناوگی تو میں نے میں نے کہا کہ آپ ان کو یہ جواب دیا کریں کہ جتنا ہے بس صرف وہی پہنچاؤں گی اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں پہنچاؤں گی جو سنتی رہی اور جو اللہ نے میرے ذہن میں حفظ کروا دیا وہی پہنچاؤں گی میرا خدا گواہ ہے اور اللہ اس میں میری مدد کرے کہ میں اس سے ایک لفظ زیادہ نہیں پہنچاؤں گی انہوں نے کیا سنا ایک نشست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نوافل کا قیام اور اس میں تلاوت قرآن اور پہلی دفعہ سنی اس کی تفسیر بھی نہیں بتائی گئی تھی اس کی تعلیم بھی نہیں کی گئی تھی ایک قرآن کی تلاوت کی نشست سننے کے بعد قرآن کے دائی بن کے نکل آئے تھے اللہ کے بندوں کو اس قرآن کا تعرف کروانے کے لئے تو نکل آئے تھے جس کے پاس جتنا جتنا پہنچتا جائے اس کو کیا لازم ہے جتنا جتنا جو جو پہنچتا جائے وہ پہنچاتا جائے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے خطبہ حجت الودہ کے موقع پر آپ نے امت کو ودا کہنے سے پہلے اس روح زمین پر یہ حکم دیا تھا جب جہاں جتنا پہنچتا جائے گا اس کو منوان ویسے پہنچاتے جانا نہ اضافہ کرنا نہ کم کرنا نہ گھٹانا نہ بڑھانا لیکن پہنچانا بھی ضرور مت بتائیں زیادہ نہ کریں اضافے وہ تو ویسے ہی گناہ ہے جو علم ہے یاد رکھئے جس کے پاس اللہ کے فضل اور کرم سے علم پہنچا دیا جاتا ہے اگر وہ پوچھنے کے باوجود اس کو نہیں پہنچاتا تو قیامت میں کیا ہے اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی اور دیکھیں بس اوقات معاشرہ پوچھتا نہیں ہے لیکن نردگرد آپ کو بتانے کی ضرورت نظر آتی ہے جہالت نظر آتی ہے قوم کے اندر اس کی پیاس نظر آتی ہے تو اس پیاس اس جہالت کے اندھیروں اس گمراہی کے ڈلدلوں میں سے دیکھنے کے باوجود بھی اگر نہ بتایا گیا تو کیا یہ وعید ان لوگوں کے لئے بھی تو نہیں ہو جائے گی کہ ان کے موں میں بھی آگ کی لگام ڈالی جائے گی پہنچانا ہے اور ضروری پہنچانا ہے آپ تو ماشاءاللہ دو سال قرآن بھی سن چکے ایک رمضان دورہ تفسیر بھی سن چکے اللہ ہمیں اس کو پہنچانے کی توفیق قطع فرما اللہ جب ہم پہنچائیں تو اللہ ہمارا بھی سینہ کھول دینا اللہ اس کی تیاری کرنے لگے تو ہمارے حافظوں میں اضافہ کرنا ہمارے سینے کھولنا ہمیں حقامات کی نویت اور شرعہ کے حقامات سمجھا دینا اور اللہ جب بولنے لگے اللہ اللہ گھبراہتوں کو پریشانیوں کو کپ کپاہتوں کو آڑے نہ آنے دینا اللہ اللہ حوصلہ دینا ایمان دینا اللہ زبانوں کو فساحت اور بلاغت دینا یہ جو گرے ہج کچاہٹ کی شرم کی ہیں اللہ ان کو کھول دینا اللہ تیرا کلام لے کر نکلیں گے یہ میری بیٹیاں یہ میری بہن یہ نکلیں گے اللہ ان کا معاون بن جانا اللہ ہم سب کا محافظ بن جانا اللہ ہم سب کا ولی بن جانا اور اللہ سبحانہ تعالی سب کو ثابت قدمی دینا اور جو ایک ایک لفظ ایک ایک آیت بتائے گا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے مطابق کئی گناہ بڑھا کی حجر عطا فرمانا دو آیات بتانے والے کو سو سو نوافل کاجر دینا ایک باپ سمجھانے والے کو ہزار نوافل کاجر دینا سرخ اونٹ ملنے کی خوشکبریاں آتا فرمانا اللہ سب کے سارے گناہ پخش دینا یہ گروہ پسندیدہ کیا ہوا تھا دین کا دائی بن کے نکلاتا قصیر تعلیم اور علم ہونے کے باوجود کیا بن کے نکلاتا یدہونا علی الخیر کیا کہا تھا یہ خطبہ بھی یاد رکھیے گا یہ خطبہ دینے لوگوں کو آپ یہاں سے جائیں لوگوں کو کیا کہنے مجھے اور آپ کو اے ہماری قوم کے لوگوں بڑا ایفیکٹیو سا جامع سا خطبہ ہے قرآن پڑھ کے جائیں اگر قرآن کی تعلیم اور آیات کی تفسیر نہیں سمجھا سکتے تو کم از کم یہ تو ضروری کہہ سکتے ہیں رٹھ لیجئے کیا کہا اے ہماری قوم کے لوگوں اپنی لکیلٹی میں اپنی بستی میں اپنے سکول اپنے کالیج اپنی برادری میں جا کے میری قوم کے لوگوں میں نے کتاب سنی ہے دو سال بیٹھ کے میں قرآن کی تفسیر سنتی رہی ہوں دو سال بیٹھ کے میں شرح حدیث کی سنتی رہی ہوں میں نے کتاب سنی ہے قرآن سنا ہے میں نے بخاری سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کرنے والی ہے اور اپنے سے پہلے آئے بھی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے حق کی اور راہ راست کی ہیں میری قوم کے لوگوں اللہ کی طرح بلانے والوں کی دعوت گزر کرے گا اور تمہیں عذاب بیعلیم سے بچا دے گا اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جملے دے کر لوگوں کو قرآن کیوں سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کی طرف مائنٹو کر سکتے ہیں اللہ ہمیں فساحت اور بلاغت عطا فرمائے اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہیں مانے گا نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے اور نہ اس کیلئے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں اور کیا وہ لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہیں تھکا وہ ضروری اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے گا کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے جس روز یہ کافر آنکھ کے سامنے لائے جائیں گے اللہ ہمہ جرنا من النار اللہ ہمہ جرنا من النار اللہ ہمہ جرنا من النار اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے اب کونسا طریقہ پہلے اللہ نے ماضی کا طریقہ پھر اب اللہ نے مستقبل کا طریقہ اب نہیں نہ مان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آخرت کے حوالے سے متنبع کر رہے ہیں اب دیکھ لو نام ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا یہاں تم حق نہیں مانتے وہاں آق کے سامنے پیش کر کے تم سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزا چکھو اپنے سنکار پاداش کی حق میں جو تم کیا کرتے تھے تو گویا مشرقین مکہ کو اچھی اچھی طرح خوب خوب جھنجوڑ دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقے سے تسلی دے دی گئی کس پاک کی ان اللہ ہم سابرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے صابر اتنے شاکر اتنے متوقل ہر حال میں اتنے راضی برزا ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے کیسے ساتھ ہے اگر اگر حضرت خدیجہ نہیں رہی اگر حضرت ابو طالب نہیں رہے تو اللہ تو ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ صابر کے ساتھ ہے اور پھر اگر مشرقین مکہ آپ کے معاون نہیں بن رہے آپ پر ایمان نہیں لارے تو اللہ کے حکم سے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی باگ دوڑے اللہ کے حکم سے کچھ جنات نے آکے سن لیا ہاں تمہاری بستی کے لوگ نہیں دیکھتے آپ خود نہیں دیکھتے اور جانتے لیکن اللہ تو جانتا ہے ایک کسیر تعداد نے آکے سنو اور اپنے گروہ کی طرف تمہارا دائی تمہارا معاون دین کا نائب بنا کے ان کو بھیج دیا تسلی دی جاری ہے حوصلہ دیا جاری ہے تاکہ وہ جو پہلے ہی صبر کر رہے ہیں مزید صبر اور مزید صبر پر عامل ہو جائے تسلی دینے کے بعد پھر آگے بتایا گیا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے فاسبر صبر کرے اللہم جالی صبر و جالی شکورا و جالی فی عینی صغیرہ و فی آئین ناز کبیرہ صبر کریں کیسے کروں جیسے اولوالعظم رسولوں نے کیا اولوالعظم رسول کون سے ہیں پانچ کا نام بتایا جاتا ہے اس وحرست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولوالعظم رسول ایسے صبر کرو جیسے اولوالعظم رسولوں نے کیا کچھ حوایات میں حضرت نو علیہ السلام کا نام بھی اولوالعظم انبیاء کی فہرشت میں شامل ہے جیسے کہ اولوالعظم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس لوگ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلائے جا رہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے بس بات پہنچا دی گئی نا اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما ایمان میں ثابت قدمی استقامت اور ایمان کو عمل میں بدلنے والا خوش نصیب بنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا زنوبنا وکنا زابنا ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم ترحمنا ولکونا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخواسرین ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم مابی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین آمین